اسلام علیکم امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے اور آپ میرے لیے دعا بھی کر رہے ہوں گے دوستو کہ ہمارا چینل ماشاءاللہ سے اسی طرح گروہ ہوتا جائے ہمارا چینل ماشاءاللہ سے دے بائے گروہ ہو رہے ہیں تو جو دوست ہمارے چینل پر نیو آرہے ہیں ان کو خوش آمدید کہتا ہوں تو دوستو آج کا ویلوگ کرتے ہیں سٹارٹ جیسے کہ دوستو آپ نے پچھلے ویلوگ میں دیکھا تھا کہ ہم نے اپنے سیٹ اپ کی تمام جو ہے میں نے ان کی پروگرس آپ کو بتائی کہ کہاں کھاں ہمارے بیبیز نکلے ہوں ہیں فینچ ہو گئے بجیز کو لونی میں گئے ہمارے بیبی پیجن جو کہ ابھی بھی ہمارے ہی بیٹھے ہوں ہیں تو دوستو آج جو ہے تو کافی زیادہ دوست آج کیونکہ ہیپی نیوز ہے ہمارے سیٹ اپ پہ ایک نیو میمان آیا اور نیو میمان آپ شاید سمجھ بھی گئے ہوں کہ کیا میمان ہوگا کیونکہ تھم نیرے میں آرہی شو ہو چکے ہیں تو دوستو کافی دوست کمنٹ میں یہ کہہ رہے تھے کہ بھائی آپ شہروا کے لئے جو ہے تو کوئی شہرنی لے آئیں بھائی همراہ میں نے سوچا کیوں cumin جو کافی دینوں سے میں بھی اپنے دوستوں کو یہ بول رہا تھا کہ بھائی جو ہے تو ہم اپنے谢روا کے لئے کوئی اسیل مرگی لائیں گے شہرنی لائیں گے کیونکہ میں نے پہلے سے ہی اس کا نام میں نے تو یہ سوچا کہ شہرنی نام ٹھیک رہے گا کیونکہ جو ہے تو شہر رو کے ساتھ شہرنی انشتہ ہے کوئی بھی بھائی مجھے جہاں سے میں مطلب بائی کر رہا تھا تو وہ مجھے کہہ رہے تھے بھائی آپ کے پیر ہی ملے گا کیونکہ پیر تو مجھے چاہیے نہیں تھا اور الگ فیمل وہ دہنی رہے تھے اس لیے جو ہے تو میل ہمارے پاس موجود ہے جو کہ ہمارا چیرو ہے تو فیمل ہم لے آئے ہیں دوستو میں ماشاءاللہ آپ کو شوق کرواتا ہوں یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے دوستو ہمارا میل تو ماشاءاللہ سے کافی سائز میں بھی بڑا ہے اور ہائٹ بھی اس کی زیادہ ہے تو فیمل بھی ماشاءاللہ جو ہے تو کیونکہ یہ جہاں سے میں نے لائی ہے وہ کہہ رہے تھے کہ یہ جو ہے بارہ انڈے دے گی اس کے بعد یہ پڑک ہو جاتی ہے دوبارہ اس نے چوزے بھی نکلتی ہے تو وہ کہہ رہے تھے کہ انشاءاللہ یہ چوزے بھی آپ کے پاس نکالے گی جو انڈے دے گی تو ابھی ماشاءاللہ اس ہمارے شیرو کے ساتھ یہ میں نے اسی جالے میں کیونکہ یہ ادھر ادھر باغ رہی تھی باہر کافی زیادہ آپ کو پتہ ہے نیو سیٹ اپ پہ کوئی چیز آجائے تو وہ ادھر ادھ ادھر باغتی ہے بہر میں نے پہلے رکھی ہوئی تھی کھلی چھوڑی لیکن یہ باغ رہی تھی یہ در ادھر تو میں نے لائے اپنے یہی جو ہے تو رنگ کے نیچے اس کو چھوڑا ہے ماشاءاللہ سے ابھی آگے پیٹ بھی ڈالی ہے تو جلدی ماشاءاللہ سے یہ ہمارے سیٹ اپ پہ اب انڈے بھی دے گی انشاءاللہ فیمل تو اچھی ہے دوستو کیونکہ باقی میں اتنا سیل کا کیونکہ اسیل چھومے میں اسیل لائے یہ آپ دوستوں کی وجہ سے کہ بھئی اسیل ہیں تو اب م ماشاءاللہ ہمارے شیروں کی کافی زیادہ ہائی ٹیپ فیمل بھی انشاءاللہ جلدی جو ہے تو ان کا پیر بن جائے گا اور یہ انڈے دے گی انشاءاللہ پھر یہ کڑک ہوگی انشاءاللہ ابھی بہت زیادہ اس کی خوشی ہیں انشاءاللہ ہمیں ملتی رہیں گی تو دوستو باقی بھی سیٹ اپ پہ ہم دیکھ لیتے ہیں باقی ہمارا جو ہے تو یہ میل اس کا دوستو میں سوچ رہوں کیوں نہ ہم جو ہے تو اس میل کو اٹھائیں اور نیچے جو ہمارا دوسرا وائٹ کا کوچین گھوم رہے ہیں کیونکہ وہ کافی ازاد گھوم چکے اب اس کو کچھ عرصہ رنگ کے نیچے رکھتے ہیں اور اس کو اٹھا کے نیچے ان فیمل کے ساتھ لگاتے ہیں کیونکہ یہ بھی کافی عرصہ سے بہر ہو چکے ہیں پہلے اندر بند کا انشاءاللہ اس کا بھی کچھ کرتے ہیں تو پہلے تو دوستو میں دیکھیں آج ہمارے سیٹ اپ پہ ادھر جو ہے تو یہ جو سیبرائٹ تھا یہ تھوڑا سا اس کو نزلہ لگا ہوا تھا میں نے اس کو وبرامہ اسیم کا ایک کیپسول دے دیا ہے صبح دیا اب انشاء اللہ شام کو دوں گا باقی کیونکہ نزلہ کافی زیادہ ہے درائیا ہوئے یہ ہمارے بلیک ٹیل کے میل کو بھی لگا ہے فیمل کو بھی ان سب کو میں نے دوستو ایک ایک جو ہے تو وبرامہ اسیم کیپسول دیا ہے در سے میں ایک بھی اٹھا لیتا ہوں تو اس طفح دوستو ویسے تو میں ایک رکھتا ہوتا ہوں کہ دس کا کلچ بیس کا کلچ انڈے انکیو بیٹر میں رکھتے تو ہوتا ہوں تو اس طفح میرے پاس ابھی تک ففٹی ایکز ہو چکے ہیں انشاءاللہ جمع کر لی ہیں تو سو سوچے بھی زیادہ ہیں اور موٹیلٹی بھی شاید تب تک ہمارے سردیاں بھی کچھ کم ہی ہو جائیں کیونکہ موٹیلٹی کافی زیادہ ہونے لگ گی اب ہمارے پاس چیکس کی اس لیے میں سوچنا ہم کچھ عرصہ کیوں نہ ہم انکیوبیشن کو تھوڑا سا سٹوف کریں تو کیونکہ ہمارے سیٹ اپ پر دوستو نزلہ کافی زیادہ ہوئے ہمارے گولڈن بینڈم میل کو بھی نزلہ لگ چکے اس کو بھی میں نے کپسول دی ہے یہ ماشاءاللہ یہ والا ٹرائو ک آپ کو آواز آری ہوگی تو ادھر بھی ادھر دوستو ابھی تک اس نے انڈا تو نہیں دیا ہوا لیکن ماشاءاللہ اس پہ یہ پیر ابھی تک بچا ہوا ہے اور ادھر بھی مجھے انڈا دکھائی دے رہا ہے تو اس کو بھی میں بعد میں نکال دوں گا اس انڈے کو یہ ہمارا بلیک ٹل جیپنیز کا انڈا تو نکال دیا ہے ادھر بھی دوستو دیکھ لیتے ہیں کہ ادھر کیا کچھ ہو رہے ہیں ہماری یہ فی میلز بھی ماشاءاللہ ان کے بھی پیر بن رہے ہیں آپ اس میں پیر لگتے میں نے دیکھ بلو کا انہوں نے پہلے بھی کافی زیادہ ہمارے پاس انڈے دی ہیں باقی انڈا تو انہی نظر آیا مجھے تو ان کو بند کرتے ہیں ماشاءاللہ سے دوستو آج جو ہے تو ہمارا شیرو کی شیرنی بھی آ چکی ہے کافی دوستوں کا شوق بھی پورا ہو چکے اور دوستوں کے ساتھ میرا شوق بھی پورا اسیل کا ہو چکے کیونکہ میں جو ہے تو پہلے اسیل لور نہیں تھا لیکن آپ دوستوں کی وجہ سے میں اسیل لور بھی اب بن چکا ہوں اب یہ جو ہے تو ہمارا شیرو ماشاءاللہ آپ دیکھیں فی می اگر ایڈجیس نہ ہوتی تو یہ ادھر ادھر باگری ہوتی تو ماشاءاللہ سے آپ دیکھیں اس کو دوستو ہم نے باہر نکالنے کا سوچتا ہو رہا ہوں لیکن باہر یہ ادھر ادھر نہ باگ جائے کیونکہ آپ کو پتہ ہے نیو فی میل ہے لیکن ہے تو ماسٹر ٹینٹ ہے آج میں یہ رسک نہیں لے سکتا کیونکہ یہ نہ ہو ادھر ادھر باگے اور حلا بولد ہے بھائی ادھر 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 اڑے تو آج کیونکہ اس کو ابھی ادھا گھنٹہ بھی نہیں ہوا ہمارے سیٹ اپ پہ اس کو آئے ہوئے تو میں نہیں چاہتا کہ ادھر ادھر کوئی بھی ڈسٹرابنس ہو اس لیے جو ہے تو اس کے ساتھ ہی ماشاءاللہ سے ابھی جو ہے فیڈ بھی کھا رہی ہے تو میں نے اس کا جب میں نے فی میل پکڑی تھی دوستو تو دیکھا تھا کہ اس کا پوٹا بھی سوجا ہوئے تھا ماشاءاللہ سے کیونکہ اندھر جلدی دے گی ابھی بھی ماشاءاللہ فیڈ یہ فیڈ کھائی گی دوستو انشاءاللہ جلدی اور مجھے کمنٹ میں دوستو یہ بتائیے گا کہ اسیل کو میں یہ فیڈ دے سکتا ہوں جو اپنی فینسی مریوں کو میں دیتا ہوتا ہوں شیرو 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 کو کیا ہو چکے ہیں نئی فیمل تو لائیے ہم نے شیرنی لیکن وہ آوازیں نکال رہے ہیں اس کو میں تھوڑا سا دکھو کر لیتا ہوں شاید خموش ہو جائے ماشاءاللہ سے مجھے جو بھی یہ دوستو اپنا شیرو ہی پسند ہے لیکن اب سے ہماری شیرنی بھی آگی ہے کیونکہ اس کا کلر شیرنی والا ہے اور ایک ہمارا وائٹ لائن ہو گیا ساتھ جو ہے تو براؤن ہیر بچے ہمارے پاس آئیں گے انشاءاللہ وائٹ بھی آ سکتے ہیں فول وائٹ بھی آ سکتے ہیں اور براؤن جاوہ میں بھی آئیں گے جیسے کہ ہمارا یہ سیل مرگا ہے تو انشاءاللہ اب ان کی بریڈ کا بھی ہمیں جلد انتظار رہے گا تو ادھر دوستو میں نے سارے ہیوی بف کو اندری بند کر دیا ہے کیونکہ یہ بہت کم کرتے ہیں پورا دینن کے آگے میں فیڈ ڈالوں تو یہ تانگی کرتے ہیں باقی ہم نے ان کی آپ دیکھیں ماشاءاللہ سے پیٹیاں اس طرف کیونکہ یہاں پہ دوستو کافی کبوتر آپس میں پولج دے تھے ادھر ادھر جو ہے تو پیٹی سلیک کرنے میں پروبلم ہو رہی تھی اس لیے میں نے یہاں چاروں طرف ان کے پلازا ٹائپ تیار کر دیا ہے بھئی جو جس کو سلیک کرنی ہو تو وہ کر لے اور اس کے علاوہ یہ دیکھیں دوستو ہمارے بیبی پیجن یہ بیٹھے ہوئے ہیں ماشاءاللہ سے پورا دین ادھر ہی ہوتے ہیں صرف فیڈ کے ٹائم ہم ان کو فیڈ کرواتے ہیں نیچے والا وائٹ ہے اور یہ دو جنگلی کے بچے ہیں ماشاءاللہ اب تو وہ بڑی ہو چکے ہیں ان قریب یہ بھی پلائے کریں گے تو بار بار میری نظر ہمارا ماشاءاللہ یہ پیر کمپلیٹ پہلے خالی حالی رہنے لگتا تھا تو اب ماشاءاللہ دیکھیں ہمارا پیر کمپلیٹ ہو چکے ہیں سیل کا تو آج کمنٹ بوکس میں دوستو مجھے لازمی بتائیے گا یہ سیل کی جو ہم نے مرگی لائی ہے نیو لائی ہے اپنی شہرنی لائی ہے یہ آپ کو کیسی لگی ہے اور یہ جو میں نے نام رکھا ہے اس کا شہرنی یہ آپ دوست مجھے بتائیے گا کہ اس کے ساتھ اچھا لگتا ہے مطلب شہروں کے ساتھ شہرنی وہ مجھے لازمی بتائیے گا تو دوستو ایک اور بات بھی آپ کو بتانی تھی کہ میں نے بٹیروں کا دوستو جو حل کی ہے وہ میں آپ کو لکھا جاتا ہوں کہ بٹیروں میں نے کچھ اس طائب کے چھوٹا سا گھر بنیا ہے یہ میں آپ کو شو کرواتا ہوں یہ دیکھیں دوستو ماشاءاللہ یہ میں نے جو کبوتروں کی پیٹی تھی وہ ہی اندر لائیا ہوں اور اس کو الٹا کر کے رکھا ہے اندر اس کے بھورا وغیرہ میں نے ڈالیا ہے کہ شاید اس میں دوستو انڈے دے دیں ابھی بھی میں نے کل ہی رکھا ہے ابھی تو مجھے کچھ بھی دکھائی نہیں دے رہا بٹیروں کو میں آگے کرتا ہوں تین چار پانچ چھے ایک بٹیرہ دوستو غائد ہے وہ بھی اندر ہی ہوگا میں دیکھ لیتا ہوں تین چار پانچ چھے ہاں دوستو اندر ہی ہے تو شاید یہ اندر انڈے دے دے اور مجھے کوئی دوست یہ بھی بتائے کمنٹ کر کے کہ اس کے اندر دوستو میں کیا چیز ایسی ڈالوں کہ یہ اس کے اندر نیسٹنگ کریں گے ان کو جو ہم نے فنچز کے آگے پلال رکھی ہے کیا وہ ڈالوں یا جو یہ لکڑی والا بھرو ہوتا ہے یہ ڈالوں تو یہ مجھے لازمی بتائیے دوستو کہ یہ کس طرح مطلب انڈے ان کے آگے کوئی خوراک بھی بتائیں کیونکہ میں تو انہاں نورمل یہ مرگیوں والی جو ہم اٹھارہ نمبر میں مرگیوں کے لیے فیڈ ڈال رہا ہوں وہی آگے ڈالتا ہوں وہی کھاتے ہیں تو ان کی خوراک بھی مجھے بتائیے گا اور اسیل کی خوراک بھی بتائیے گا کہ اسیل کو گندم زیادہ بیسٹ رہے گی کیونکہ اکثر لوگ آج میں نے سنا کہ جہاں سے میں نے یہ اپنی شیرنی لائی ہے تو اس کا مطلب کہ وہ آگے دانوں مکس دانا دالتے تھے کیونکہ میں تو فیڈ ڈال رہا ہوں کوئی اثر تو نہیں ہوگا فیڈ کا مطلب ڈالنے سے کیونکہ اسیل کا مجھے نہیں پتا تو انشاءاللہ یہ مجھے لازمی کمنڈ بوکس میں آپ بتائیے گا کہ ہم اپنے شیروع اور شیرنی کو کون سی خوراک دیں مکس دانا دیں یا یہی فیڈ دیں کیونکہ جہاں سے میں پھر دوبارہ آپ کو بتا رہا ہوں لایا تھا وہ بھئی کہہ رہے تھے کہ میں فیڈ تو نہیں ڈالتا کہ فیڈ سے اسیل جو ہیں تو کافی زیادہ موٹے ہو جاتے ہیں پھول جاتے ہیں تو اس لئے پرابلم نہ ہو تو آپ دوست مجھے لازمی بتائیے گا تو آج ہمارے سیٹ اپ پہ ماشاءاللہ یہ خوشی نیو آگی ہے سیل تو آگی ہے شیرنی آ چکی ہے دوستو کمنڈ میں مجھے لازمی بتائیے گا کہ آپ کو یہ پیر اب ماشاءاللہ ہمارا کمپلیٹ ہو گیا اور یہ کیسا لگے وہ دیکھیں ہم نے فیڈ تو ڈالی ہے سارے پیجن اس کے پاس ہماری شیرنی کے پاس آگئے ہیں خیر ہماری شیرنی بھی اتنی لڑاکو نہیں ہے شریف ہی ہے خود بھی کھاؤ سب کو کھلاو تو انشاءاللہ دوستو اسی طرح ہم اپنے سیٹ اپ پہ نیو نیو اچھی اچھی بریڈز لاتے رہیں گے نیو بڈز لاتے رہیں گے آپ لوگوں کا شو کسی طرح میں پورا کرتا رہوں گا تو جو دوست ہمارے چینل پر نیو آ رہے ہیں ان کو ویلکم کرتا ہوں اور ان سے ریکویسٹ ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب لازمی کیجئے گا اور جو ہے تو ہمارے چینل کو شیر بھی کرتے رہیے گا تو دوستو آج کے لیے اتنا ہی ملتے ہیں ایک نیکس ویلوگ میں نیو ٹوپک کے ساتھ اپنا بہت سا خیار رکھے گا دعا میں مجھے یاد رکھے گا اللہ حافظ